موسیقی 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 میں جانتا ہوں کانگریس میری یہ چنوٹی نہیں شفتار کرے گی کیونکہ اس کی نیت میں کھوٹ ہے تیسرے چرن کے مددان کے لیے پی ایم موڈی کی چنوٹیاں اہم مددہ بندہ نظر آ رہا ہے پی ایم موڈی نے راہل گاندی کا نام لیے بغیر کہا کہ میں شہزادے سے کہنا چاہتا ہوں کہ سنبیدھان کو ماتھے پر لے کر ناچنے سے بات نہیں بنتی ہے سنبیدھان کے لیے جینا اور مرنا سیکھنا ہے تو موڈی کے پاس آؤ لہٰذا اس بیان کے بعد سے کانگریس بھی چپ نہیں بیٹھے گی لیکن کیا کانگریس کے شہزادے پردھان منطری موڈی کی للکا کو سوکار کریں گے پیروڈی پورٹ جوزی ٹیہا تو آپ نے ہماری ریپورٹ دیکھی اب آپ کو تمام مہمانوں سے ملوا دیتے ہیں ہمارے ساتھ آج کے جو مہمان ہے ہمارے ساتھ بھارتی انتہ پارٹی سے مہمان ہوں گے ساتھی آپ کو بتا دیں ہمارے ساتھ ویجے شرما پروکتہ بھارتی انتہ پارٹی سے وکرم لوہیا پروکتہ کانگریس پارٹی سے نیرنجان پوددار راجنیتک وسلشک فزیل احمد راجنیتک وسلشک ان کا رائشور پانڈے ورشو پترکار ہمارے ساتھ آپ سبھی کا بہت بہت سواغت کانگریس پارٹی سے ہمارے ساتھ پروکتہ ہیں کیا راحل گاندھی پردان منتری نے جو انہیں للکارہ ہے جو انہیں چنوٹی دی ہے کیا سویکار کریں گے ہلو جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے ہاں جی بولیے بکرم لوہیا جی راحل گاندھی کیا پردان منتری کی للکار ان کی چنوٹی کو سویکار کریں گے دیکھیں پردان منتری جی کی للکار تو میرے مجھداری کے خلاف وہ نہیں چاہیے تھی وہ راحل گاندھی کو للکار رہے ہیں ایک پردان منتری جی کی گریمہ اور کتنی نیچے گرائیں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں بھارتے جنتہ پارٹی کے نیتاؤں سے کیا پردان منتری جی راحل گاندھی کو چنوٹی دے رہے ہیں راحل گاندھی جی جن نائک ہے دیش کے یوں کے نیتا ہے گریبوں کے مجلوموں کے دلیتوں کے نیتا ہے راحل گاندھی جی کو للکار نے کہا پردان منتری جی کیا دکھانا چاہتے ہیں دیش کو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ دیش کو دکھانا کیا چاہتے ہیں کہ میں راحل گاندھی کو للکار رہا ہوں پردان منتری جی میں آپ راحل گاندھی جی کو سہہ زیادہ سہہ زیادہ کہہ کر کے سمبوزت کرتے ہیں میں آج کے بعد پردان منتری کو نریندر موڈی نہیں بولوں گا جملے باج ہی بولوں گا کہ آج ہمارے دیس کا پردان منتری جملے باج ہے نریندر موڈی نام لے کر کے نہیں بولوں گا کبھی بھی پردان منتری جی منگال میں جاتے ہیں تو ممتہ بینر جی کو او دیدی او دیدی بولتے ہیں او دیدی یا راہول گاندی کو سہ جا دے سہ جا دے سہ جا دے ارے آپ ہی کی پارٹی کے نیتا بولتے تھے رام جا دے اور حرام جا دے اور آپ بول رہے راہول گاندی کو سہجا دے شرم آنے چاہیے بھارتے نتا پاٹی کے نتاؤں کو جس پرکار کی بھاسا کی مریادہ کو توڑنے کا کام اس دیش کے پردان بنتری جی کرتے ہیں ان سے ایسی امید نہیں ہو سکتی ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بیروچگاری کے قلاب بولیے آپ دس سال میں آپ نے کیا دیش کو سہولی دی دیش دیش سے جو 2014 میں پرومیس کیے تھے اس کی چنوٹی بتائیے میں آپ کو چنوٹی دیتا ہوں پردان بنتری جی آپ رہول گاندی کو کیا چنوٹی دیتے ہیں میں آپ کو چنوٹی دیتا ہوں آپ بتائیے دس سال میں آپ نے کیا کام کیے جو آپ نے وعدے کیے بہت ہوئی مہنگائی کی مار بہت ہوا ناری پہ ہتھیا چار دو کرو روزگار پندرہ لاکھاتے میں سو سمارٹ چٹی پھر وہ ہی آپ کی باتیں کسی پٹی نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لکھ کے دیجے کہ دیش کو آپ باتنے کا کام نہیں کریں گے نار اکشن پر بھیrek اہ رکھن پرARTا بھی انہوں نے کہا ہے دیش کو باتنے کا کام نہیں رہول ڈاندھی کو چنوٹی دے رہے ہیں رہول ڈاندھی کو چنوٹی دے رہے ہیں کمال ہو گیا ڈین کو چنوٹی کیلئے بات کیا آپ نے آپ ساتھ لے کر کہ یہی تو آپ کا اصلی پریوار ہے بریج بوسن سرن کے ایمیٹے کو ٹکٹ دے دیا نا یہی تو ان کا پریوار ہے یہی تو ان کی نیتی ہے جس فرقار سے یہ دیش کو توڑنا چاہتے ہیں دیش کی جو استثیہ ہے اس کو بط سے بطر کر دیا کون جمعیدار ہوگا پردان بنتری جی راحل گاندی کو چنو سی آپ کیا دیں گے آپ کی حیثیت نہیں ہے وہ جننایک ہے ہے وہ جب چلا نا سیکھڑوں کلومیٹر پیدل آپ چل کے دکھا دیجئے نا آپ تو ساڑھے آٹھ ہزار کور کے جھاڑ میں گھونتے ہیں پندرہ کور کی کار میں گھونتے ہیں آپ سے دیش کا نوجوان روزار مانگ رہا ہے بھارٹی جنتہ پارٹی کیا کہیں گے آپ مجھے بھارٹی جی کی باتوں سے کیا کہیں گے آپ تین چنوٹی کونگریس پارٹی کو پردان منٹری نے دی جی 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 دیکھیں دیکھوں کے بعد کے بات نہیں کہنے کے لیے کچھ بچہ ہے اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم دیش کے پردان منٹری کو یہ پاس آواز نہیں آ رہا ہے ہم یہ سب بھی بحثہ یوز کرنا چاہتے ہیں یہ ان کی مان سکتا حد چلگتی ہے اور کچھ نہیں ہے شہجادہ وڈ کونسا برا یہاں مجھے بتائیے شہجادہ تو سب اپنے بچوں کو بولتے ہیں جو اچھے خاصے ہوتے ہیں ان کو شہجادہ بولتے ہیں شہجادہ برا برد ہے کیا تو ان کو چیز مستی ہے كبکہ وہ شہجادہ ہمیشہ کے بیٹے کو بھی سجادہ بولیے کوئی سبیہ طریقے سے بولیے آپ بیچ میں نہیں بولتے ہیں آپ کے بیچ میں کوئی بولا تھا پہلے بولنے دیجے پہلے بولنے دیجے جی تو آپ آج مدہ کیا تھا آج آپ نے کوششن اٹھائے تین پردھار منتری جی نے چنوٹی جی راہل گاندی جی کو آپ مجھے بتائیے راہل گاندی جی کون ہے راہل گاندی جی ان کے پائٹی کے سروے سروا ہے اور وہ سروے سروا سے پوچھ رہے ہیں کہ بھی آپ ایک الجام لگا رہے تھے بی جے بی کے اوپر کہ آپ سویدان بدلنا چاہتے ہو ہم سویدان نہیں بدلیں گے ہم گارنٹی دیتے ہیں لیکن آپ سویدان بدلو گئے آپ نے بدلنے کی کوشش کی ہے اس سے پہلے اور وہ کیسے کوشش کی ہے انہوں نے چار بار مسئلین موقع آرکشن دینے کی کوشش کی تھی اور وہ سوپریم کورٹ سے پھر نرسک کیے گئے تھے تو اس آدھار پہ پردھار منتری جی کچھ بولتے تھا آپ جواب دیجئے جواب یہ تھوڑی ہے بی کا آرکشن آپ ختم نہیں کریں گے بیلدور سے ابھی انہوں نے کرنا تک میں کیا کر رکھا ہے انہوں نے کر رکھا ہے کہ او بی سی میں مسلموں کو بھی کشا دیا ان کی جاتیوں کو کشا دیا تو انہوں نے ایسٹی ایسٹی او بیٹی فضیل احمد صاحب بڑھانے کا کام آگ لگانے کا کام دیش میں یہ جو چنوٹی پردھان منتری نے دی ہے راہول گانڈی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ تین چنوٹیا وہ دیتے ہیں اگر ہمت ہے تو ان سے آکر ٹکرائیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آرکشن پر وہ راجنیتی نہ کریں وہ لکھ کر دیں دیش کو دیش کو بانٹھنے کا کام نہ کریں راہول گانڈی لکھ کر دیں کیا کہیں گے پریتی جی دیکھئے ستر سال سے کانگریس نے سمیدھان کو بچا کہ اس دیش میں رکھا اور صرف سمیدھان ہی نہیں بچایا پورے دیش کے سبھی جادھرم مجھب کے لوگوں کو بھی سنیوں کے رکھا اور یہ بات کر رہے ہیں او بی سی ایسٹی کی تیتروا سمیدھان سرسودھن کر کے کانگریس نے ہی او بی سی ایسٹی کو پنچائت راج میں ادھکار دیا آج جو پنچائت میں او بی سی ایسٹی اور محلائیں جو راج کر رہی ہیں جو پرتیتی چھوکی آ رہی ہیں وہ کانگریس کی دین ہے یہ کیا بات کر رہی ہیں بی جے پی نے تو بینا بحث کے بینا پارلیمنٹ میں بحث کے آئی پی سی سی آر پی سی تک پتل دیا انہوں نے تو انہوں نے تو سمیدھان کو بچا کیا رکھا ہے انہوں نے تو آئی پی سی سی آر پی سی بنا دیا اور ان کو جانکاری نہیں ہے بی جے پی کے لوگوں کو منڈل کمیشن میں او بی سی کی جاتیاں پہچانی کیا چکی ہیں مسلمانوں میں جو او بی سی کٹیگری ہے ان کو ہی جیرے میں سن ملتا ہے بی جے پی کے لوگو جیسے ہیں بی جے پی سی چیئے ایک بات کہہ رہا ہے ہم لوگ بہت خود تھے کہ پردار منتی نے جس نے پرکیا ٹکٹ کا کٹا پرکیا ٹکٹ کا کٹا روے ضروری کا کٹا پہدے فیس میں چکنا مسلمانوں نے ووٹ گیا بی جے پی کو یہ ہم لوگو کو تکچی ہو نہیں تھی کہ دیس میں سفرات کی بات بند ہو رہی ہے انہوں نے پرکیا ٹکٹ کا ٹکٹ کا ٹکٹ کیا ہمیں ضروری کا کاٹ گیا ان سارے لوگوں نے جو مسلمانوں کو آپ پاس ترسکار کرنے کا کام کیا تھا ان سارے لوگوں کو بی جی پی نے ٹکٹ کر کے ہم لوگوں پہ ایک اچھا تندیز کیا تھا اور مسلمان نے کافی حد تک بی جی پی کی اس بات بہت سن رہا تھا پتہ نہیں پتہ کیا ہو گیا جو ہم نے فیس کے پاس تھی ہو گئے ہیں اور تیزت کا کہ مسلمان ایتر کی بات پر سے لگے ہیں تہاں سوال سمیدان لیکن یہ پاکستان کا پریم کیسے آگیا پھر چناؤں میں یہ پاکستان کا پریم کانگرس کے لیے کہاں سے آگیا چناؤں میں وہ تو ختم گیا ان کو لگا لیکن یہ بچھلی پہ مسلمان مجھے آگیا چناؤں میں یہ سنگیں وہ نے بہت اچھا ساکتے ہیں کہ ہمیں دھوڑی کا ڈکٹ آگیا آپ کو کا کارڈیا وہ ان ساتھ چیزوں کا مسلمان ہو جاتا ہے کہ راہول گانڈی راہول گانڈی لکھر دیں کہ وہ اگر جیت کر آئے گی تو سمیدان نہیں بدلیں گے راہول گانڈی پردان منتری کہہ رہے ہیں کہ وہ سمیدان بدلیں گے موسیقی 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 راہل گاندی بنیس کا جواب دیجئے جی پریتی جی آپ دیکھئے کہ پاکستان میں منیشنکر ایر جی جاتے ہیں جو کانگریش کے مانے جاتے ہیں وہ جا کے کہتے ہیں کہ موڈی جی کو ہٹاؤ ابھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہماری سرکار آنے دو ہماری سرکار کی سپورٹ کرو ہماری سرکار آئے گی تو ہم پاکستان کے ساتھ اچھے سمبند بنائیے اور پھر کیا ہوگا دلی میں بومبے میں بوم بلاس ہوں گے یہاں کے جو نکلی نوڈ چلیں گے تو پاکستان اگر کوئی کنسٹیکٹی بات کرنا چاہتا ہے اگر آپ او بیسی کے حق پہ ڈاکہ مارنا چاہتے ہو اور آپ اپنے منیفیسٹوں میں لکھتے ہو کہ بھی ہم ان کو آلکستان کے ان کو کھانے کی آجا دے دیں گے تو کیا ہوا آج بھی آپ نون ویج کھاتے ہو ویج کھاتے ہو کسی کو کسی نے نہیں رک رکھا کپڑے پہننے سے نہیں رکا ہوا تو آپ اس طرح کی باتیں کرو گے تو اونگلیاں اٹھیں گی آپ یہ دیکھئے کہ یہ کہتے ہیں سویدھان کی بات ان کے موں سے اچھے لکھتے ہیں سویدھان کی باتیں کرتے ہوئے اندرہ گاندی وہ پہلی پردھان منتری تھی جنہوں نے سویدھان کو کس طرح سے کچلا تھا لوگوں کے اوپر ڈھوٹے موقع میں لگا کے جیل میں ڈالا تھا اور اس ایمرجنسی کو آج کی دیش کبھی بھی نہیں بھول سکتا ہمارے کلنک ہے وہ سر کے ماتھے کے اوپر ہمارا دنیا کا سب سے بڑا لوگتنٹر ہے اس کو آپ نے کس طرح سے کیا ہے سویدھان کی دھجیاں آپ نے اڑھائی ہیں اور بیل دور سے کس طرح سے آپ آدھر پردیش میں چار بار آپ نے کام کیا مسلموں کو آرکشن دینے کا سپریم کورٹ سے آپ کو تھپارا لگا تو پھر آپ صدرے تو اسی طرح سے آپ کا جو ایکسن کنڈیکٹ ہے جو آپ میلی بیشتوں میں باتیں لکھتے ہو تو کیا وہ باتیں چرچہ میں نہ آئے کیا آپ مجھے بتاؤ تو اس طرح کی باتیں کریں گے تو یہ پردان منتری کو اوپر نیجی حملے کرتے ہیں پردان منتری تو منمون سنگی بھی تھے ان کے اوپر تو کسینا پرسنا آسٹیپ نہیں کیے کبھی موت کا ساغوہ سوداگر بولتے ہو کبھی نیچ بولتے ہو چھک ہے وکرم لوہیا جی وکرم لوہیا جی آخر کیوں پاکستان کا نام جوڑا جا رہا ہے کانگرس پارٹی کے ساتھ اور یہ پردان منتری نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ راہل گاندھی دیش کے پردان منتری بنے پاکستان کا منصوبہ کانگرس پارٹی پورا کرے گی اسی لیے دیش کو باتنے کا کام کانگرس کر رہی ہے اور مسلمانوں کا رکشن دے رہی ہے چلی میں اس کا جواب دے دیتا ہوں اس کا میں جواب ان کو دے دیتا ہوں ان کو نہیں پتا پہلے تو مچ کی بات کر رہے تھے آج ہی عمیشتان آج ہی گری منتری عمیشتان نے پردان منتری پور پردان منتری منمون سنگ کو مونی بابا کہکے سمیدھ پفسکت صavas میں مونی بابا پردان منتری کہے پور پردان منتری کو سعبا نہیں دیتا कل عمیشتان م HTitel کل مومترج م دور پور پردان منتری ہوں گے اور پردان منتری نیجی پارلیمنٹ کے پتل سے پور پردان منتری منمون سنگھ جی کو رین کوٹ پین کر کے نانے کی صلاح کوئی لے تو پردان منتری منمون سنگھ سے لے یہ کہہ کر کے سمجھو دے چلے چھوٹے سے بریک کے لئے رکھنا پڑے گا چھوٹے سے بریک کے لئے رکھنا پڑے گا اس کے بعد آ کر کے کانگرس پارٹی سے پروکتا سے ہم جواب لیں گے چھوٹے سے بریک کے لئے رکھنا پڑے گا بریک کے بعد ایک بھر پھر سے سواغت آپ سبھی کا واپس لیں گے وکرم لوہیا جلدی سے جواب دیجئے وکرم لوہیا جی کانگرس پارٹی کے پروکتا جواب پورا کیجئے آپ اپنا اس کے بعد آگے دوسرے مہمان فزیل احمد فزیل احمد صاحب پاکستان کیوں چاہے گا یا پاکستان آخر کیوں چاہ رہا ہے کہ راہول گاندی پردان منتری بن جائے دیش کے اور مسلمانوں کو آپ کیا آواز آگئی وکرم لوہیا جی جلدی جلدی جواب دیجئے پہلے پہلے وکرم لوہیا جی ان کو کانگرس پارٹی کے پروکتے بڑھ جلدی سے جواب دے لے آواز آگئی آپ کو وکرم جی جواب دیجئے کہ جس پرکار سے دیش کے پردان منتری جی دیش کی 140 کروڑ کی جنتہ سے جھوٹ بولتے ہیں پاکستان سے پرم کس کا رہا بھاچہ پا کرا ہمارے دیش کے پردان منتری بینا بولا ہے پاکستان جاتے ہیں کسی آری کو نبانے جاتے ہیں کس دوستی کو نبانے جاتے ہیں پاکستان جا کر کے ڈپٹی پرائیم منیسٹر ہمارے دیش کے جلنہ کو سیکلر کہتے ہیں ہمارے دیش کے پردان منتری لاہور بس یاترہ لے کے لاتے ہیں آئی ایس آئی کو جانچ کرنے کے لیے ہمارے دیش میں پاکستان کی آئیس آئی کو پتھان کورٹ میں جانچ کرنے کے انومتی دیش کے پردان منتری جی دیتے ہیں پوری پمکور پتھان کورٹ پرواما کارگل ایسی سیکڑو لال کلے میں اٹیک پارلیمنٹ میں اٹیک ایسی سیکڑو گھڑنائیں میں آپ کو بتا دوں گا جب بھارتے جنتہ پارٹی کے تصمیل میں ہوتی ہیں بھارتے جنتہ پارٹی کے پروکستان جھوٹ بولتے ہیں بھارتے جنتہ پارٹی کے نیتا جھوٹ بولتے ہیں دیش کے پکان منتری جھوٹ بولتے ہیں ان کا ایک ہی کام ہے جھوٹ بولو جھوٹ بولو جتنا بولے اتنا کم جھوٹ بولو اور یہ کہتے ہیں دیش کے اپرادیوں کو چککی پیسنگ نو چککی پیسنگ سارے اپرادی بھگل میں بٹھا کر کے تی ایم ڈیپٹی سی ایم منتری سانسر یہ منا دیتے ہیں جس جس دیش میں محلاؤں کے ساتھ اتنی بڑی بسنیو کی کرمے والے نیتا تو آپ نے کارناتا کا رشن نہیں دیا ہے کیا کارناتا بہت بڑا ایکزامپل ہے ہاں میں کہہ رہا ہوں میں تو پہلے کارناتا کا پہلے بولا میں نے کب سے پہلے بولا ابھی تک اس کا پاسپورٹ کینسل نہیں کیا گیا ابھی تک اس کا پردان منتری یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ پردان منتری اس میں ایک بات اور کہ تیلنگا کے سی ایم کو دلی پولیس نوٹیس کر سکتی ہے لیکن اس کو تو بندل کا میزن نے آر چھڑ دیا ہے اس کو کئیسے یہ ختم کر سکتا ہے بکرم لویا جی کارناتا کا آپ کے پاس جیتا جاتا ایکزامپل ہے میں بتا رہا ہوں کہ اس پرسدار سے کارناتا کے اندر آج اتنی بڑی کھٹنا اوبر کے سامنے آئی ہے اور پردان منتری جی اس کا ان کے پریوار کا ان کا پرچاہ ارے گھٹنا نہیں کیا کارناتا کے میں آپ لوگوں نے مسلمانوں کو آرکشن دیا ہے کہ نہیں یہی تو کہہ رہے وہ کہ لکھے دیجے پورے دیش پورے دیش کو نہیں باتیں گے آپ ہندو مسلمان میں دیکھئے ہم پہلے کہتے ہیں کہ بھارت ماں کے چار سپائی ہندو مسلم سکتا ہے جواب آپ کو نہیں دینا ہے جواب آپ کو نہیں دینا ہے بزیلہ مجی کیوں کارناتا کے اندر آج ہم نے حالی مسلمانوں کو آرکشن دیا ہے آرکشن مسلمانوں کو دیا رہا کرناتا کے اندر آرکشن دیش پورے در پردان منتری جی اس کا اندر آج مقدم میں آپ ہندو مسلمان میں فزیلہ مجی کیوں کبھی نہیں باتیں گے قلکہ نہیں جوئے کبھی نہیں باتیں گے وہ کہہ ل Decis کو نہیں باتیں گے کبھی نہیں باتیں گے پورے دیش کو موسیقی 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 بات کیا ہے کہیں 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 یہ چیز سمجھ میں نہیں کہ دس مہینے پہلے کہیں کہیں کہ میرے پاپ میرے دو ہزار کہیں میرے کو بدرام کریں کوشش تو تکاریم سکراتی کسی قبول ہے اس کی دعوت کیوں نہیں کروئی اس کی دعوت کیوں نہیں کروئی اور دوسری بات یہ معاملہ کھل میں سے پہلے ریول بے پرزول ریول بے پرزول سکراتی کھلے کبراہ شکریہ سکراتی آپ غدیچ کریں اس کے دعوت نیران جن جی کتنا دور مائک رکھتے ہیں آپ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں مجھے مجھے فزیل صاحب مجھے 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 فزیل صاحب میں نے نے کوئی بات کر رہے ہیں آپ خود کیا کر رہے ہیں آپ نچھ کر رہے ہیں آپ کو چلیے جوڑیے مدھے پڑھے تو ہی جوڑ لھی кیہ ہم کہاں دیکھنے ہیں آپ نے گیت شاتھ گیندر کے سرکار ہے نا ڈیبکن جمہو کشمیر کے اندر جمہو کشمیر انہوں نے بھی سوڑا جارت پر جوڑا ہے جس میں موگل جاتی کا بھی روز ہو رہا ہے موسیقی 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 سب کے لئے برابط ہے اس بارے میں لڑنا بھاجپا اپنے ہی بنائے ہوئے جال میں خود پستی جا رہی ہے وہ دراصل یہ نہیں بتا رہی ہے کہ جاتیگت جنگن نہ کرائیں گے کی نہیں جو راحل گاندی نے سوال اٹھایا تھا آرکچن کو جاری رکھیں گے یا نہیں جتنے سوال وہ اٹھا رہے ہیں چاہے دھرم کے آدھار پر وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ آرکچن کے ویرو دی ہیں آرکچن کو سمات کرنے والے ہیں جبکہ پردھان منتری کہہ چکے ہیں کہ بابا صاحب بھی آ جائے تو نہیں بدل سکتے آر ایس ایس پرمک مہن بھاگوات جی بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم لوگ آرکچن کو جاری رکھیں گے اور اس کو بدلنا نہیں چاہتے ہیں پھر یہ بحث کیوں ہو رہی ہے میں کہہ رہا ہوں یہ بحث اس وقت جو ہے وہ بھاجپا کو پھسا رہی ہے بھاجپا کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا جتنی بحث کریں دلی تورگ جس کسی بھی سمودائکہ ہوگا وہ اس سے دکھی ہوتا ہے وہ اس سے ہرٹ ہوتا ہے اس کے دماغ میں یہ سوال اٹھتا ہے یہ دراصل آرکچن کے ویرو دی ہیں یہ سوال ہے جو سوال پوچھا ہوں کاریشورج نے اس کا جواب دھتا ہے اب یہ جاتی کرنا کی بات کرتے ہیں دیکھئے آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے اشکی کے لوگوں کو دھتا ہے بہت ساپ سترے لفظوں میں انہوں نے کئی چیزیں بولی ہیں کانگریس پاتی کے لئے بھی بات کرتے ہیں میں بھی ساپ سبتوں میں ان کو جواب دوں گا دیش کی جنتہ سنگی ہے دیکھئے ہم نے جاتی کے آدھار پر نہیں ہم نے جان کے آدھار پر جس میں گریب، یوہ، اپنا ناری اور آدیواشی ان کو شامل کیا ہے تو کیا گریب کی جاتی ہوتی ہے ہم نے جاتی پوچھ گیا جس میں مسلم بھی ہے آپ نے دیکھا ہوگا یوپی میں سب سے زیادہ پک کے مقام مسلموں کو ملے تو ہم دھرم کے آدھار پر جاتی کا آدھار پر نہیں ہم گریب کے آدھار پر دیتے ہیں ہمارا آنکرا یہی ہے ہمارا جدھانتہ وہ بھی یہی ہے آپ نے دوسرا بات بولی آرکشتن کی آرکشتن کی دیکھئے آپ کے پاس میں نے تتھے کے آدھار پر بات کی ہے سپریم پورٹ نے چار بار مسلم آرکشتن رکھا رہا ہے آپ کہتے ہو ہر دھرم میں جاتی ہوتی ہے تو آپ مجھے ایک بھی سٹیٹ دکھا دیجئے جہاں مسلموں کے علاوہ کسی بود کی پارسی کی اسٹائی کی سٹھٹ کی جاتی کو OBC میں آرکشتن دیا گیا ہو میں آپ کو چنوتی دیتا ہوں تو یہ آکے ٹی وی پہ آپ بھرگل آنے کا کام مط کیجئے آپ وریش پت کا آ رہے ہیں آپ تتھے کے آدھار پر بات کیجئے اگر کوئی تتھے آپ کے سامنے تو لائیے چھیک ہے ان کا ریشور پندے دیکھئے مسلمانوں میں دلت ہیں یا نہیں ہیں آپ کو یہ جو سوال اٹھانا پڑ رہا ہے کہ کس سماج میں یا نہیں ہیں آپ اتنے ڈیفنسیو ہو کیوں رہے ہیں اگر دوسرے سماج میں جس میں نہیں ہیں اس میں نہیں ملے گا جس میں ہیں ان کو بھی تو ملے گا کی نہیں ملے گا بات اس کی ہے جاتیگت جنگڑنا آپ کرائیں گے کی نہیں کرائیں گے اور آپ میں بڑی اچھی بات کہی آپ کی بات کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ سیدھے سیدھے اس پسٹ روپ سے کہتے ہیں کہ ساب ہم آرثیق آدھار پر اور گیان کے آدھار پر ہم جنگڑنا آرخشن دینا چاہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے اس پر ساکھ گوئی رکھیے آپ پڑھئے ہی بات اس چکٹر میں کہ کس جاتی کا ہے کس دھرم کا ہے ایک بات ہے آپ ایکونومک بیسیس پر ریزرویشن دینا چاہتے ہیں یہ آپ کا پکش ہے آپ کی پارٹی کا مطل ہے اس کو سب لوگ اپریشیٹ کریں گے اب جس کو پسند آئے گا ووٹرس اس کو دیکھیں گے ان کو پسند آئے گا وہ ووٹ آپ کو دیں گے پہلے وکرم لویا اس پر اس کے بعد ہے ویجا شرما پریتیلی ایک کھوٹا سا بیس میرا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بول دیجے دس سیکنڈ ٹھیک ہے بول دیجے دیکھیں اومکار انہوں نے ہے پانلے جی نے جو ہے گلت بات بول لیے ٹی بی کو پر میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم آر اکشن آرکھن آرکھن پر دیں گے ہم نے کہا ہے جو جتنی ہماری دادکاری یوجنا ہے ہم نے وہ گریب یوان ناری اور آدی واسی ان کو دیئے ہم نے سب کو ایک کٹیگری میں رکھا ہے آر اکشن کا ہمارے پردان منتری جی کہ ہی بار بول چکے ہیں کہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اور ہم لگانے بھی نہیں دیں گے اس لیے ہم نے تین مدھی تھیڑے ہیں کہ جس طرح سے بیک ورڈ کا OVG AST کا آرکھن چھینہ جا رہا ہے ان کی سٹیٹوں میں جہاں کانگریس اور کانگریس سمتیش سرکارے ہیں اس کو ہم چاہتے ہیں کہ راہول گاندی جی سٹیج کو پر بولے کہ ہم اس طرح کا انیہ جاتیوں کے ساتھ ریپلائی لیجی جلدی سے OVG جہاں اٹھا رہے بولے سا ارے پیٹی جی بس ایک سکر ہم کو دیکھ جواب دینے کے لیے ایک سکنڈ ایک سکنڈ فزیل فزیل جی صرف دس سکنڈ گریب یوہ آدی واسی کیا سبھی سمودائیوں میں نہیں ہیں بس اتنا ہی پوچھنا مجھے ٹھیک ہے فزیل ایمت فزیل ایمت ہی ڈیو 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 بڑی امپورٹنٹ بات چل رہی تھی کہ راہل گاندی کو چنوٹی دینا ہے پردان منتری جی خرگے صاحب نے بھی چنوٹی دی تھی کہ مجھے ملنے کا ٹائم دیئے مینی فیسٹو پڑھا دیتا ہوں تو پردان منتری جی نے ٹائم تو دیا نہیں خرگے صاحب کو ایلو پی ہیں وہ بھی لیڈر آؤس ہیں اور آپ جو ہیں راشتے پارٹی کے ادھیاکش ہیں انہوں نے سمیں مانگا پردان منتری جی کو مینی فیسٹو پڑھانے کے لیے انہوں نے سمیں نہیں بیا ارے چنوٹی کی بات ہو رہی تھی کہ چنوٹی آپ نے کہا دی ارے مینورٹی کی بات کر رہے ہو آج آپ پاکستان کی بات کر رہے ہو آپ ہندو مسلمان کی بات کر رہے ہو آپ پاکستان ہمارے پاس بہت بہت شکریہ تمامے مانمارزاد ڈیبیٹ میں بہت بہت شکریہ سمیں ہو چلا چھوٹے سی بریک لے رکھنا پڑے گا کئی میں جائے گا دیکھتر یہ نیوزنڈی اور دیکھنا بھولے پرائم ٹیم ڈیبیٹ شنڈیا کا سوار موسیقی